موسیقی 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 ملک میں انتخابی گہمہ گہمی کاخزات نام صدقی کا حصول اور جمع کرانے کا سلسلہ جاری نواز شیف این اے پندرہ مانس سہرہ سے قوم اسمبلی کا انتخاب لڑیں گے شہباز شیف نے این اے اکسو ایس اور پی پی اکسو اٹھاون سے کاخزات نام صدقی حاصل کر لیے مریم نواز صبح اسمبلی کی دو نشستوں پر میدان میں اتریں گی حمزہ شہباز این اے اکسو اٹھارہ سے انتخابات لڑیں گے شیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے جانب سے این اے اکسو چھانوے سے کاخزات نام صدقی حاصل کر لیے گئے کاخزات نام صدقی کی وصولی کا عمل بائیس دسیمبر تک جاری رہے گا الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے ضابط اخلاق جاری کر دیا سیاسی جماعتیں ایسی اظہار رائے سے گریس کریں جس سے فوج عدلیہ نظریہ پاکستان اور اداروں کی ساکھ خراب ہو دوسری جماعت کے سربراہ ہوں یا امیدوار کی نجی زندگی پر تنقیز سے اجتناب کیا جائے انتخابی عمل میں تشدد کی ترخیب دینے یا تشدد کرنے کی ممانعت ہوگی الیکشن کمیشن کے ضابط اخلاق کا مطر ملکی حالات کے ذمہ دار ہم خود ہیں دنیا میں ایسا کہاں ہوتا ہے کہ منتخب وزریعظم کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکال دیا جائے آج جالی مقدمات ختم ہو رہے ہیں تین سماعتوں میں کیس باہر پھینک دیا گیا نواز شریف کا خطاب مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی منگوں اور اقوام متحدہ کی قرادادوں کی مطابق حل کیا جائے آمی چیف جنرل سیداسی مونیر کی ممتاز امریکی تینک ٹینکس اور میڈیا ارکان سے خصوصی گفتگو کشمیر ایک بیندل کمامی طور پر تسلیم شدہ تنازہ ہے اور کوئی بھی یک طرف اقدام کشمیری عوام کی خواہشات کے خلاف اس تنازے کی نویت کو تبدیل نہیں کر سکتا آمی چیف کے گفتگو کل ادم بی این اے کمانڈر ستر ساتھیوں سمیت قومی دھارے میں شامل تنظیم سے لہدگی کا اعلان لوچستان میں ہونے والی دہشتگردی میں بھارت ملوث ہے دوزار نو میں چند لوگوں کے بہکاوے میں آ گیا یہی سمجھا کہ صوبے کے حقوق کے لیے جدو جہد کر رہا ہوں ظلم کی لمبی داستان ہے بلوچوں کا خون بلوچوں کے ہاتھوں کر آیا گیا اس کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے سابق بی این اے کمانڈر سرفراز بنگلزئی کی میڈیا سے گفتگو بلوچ رہنماؤں کا ریاست پر اعتماد بھڑ رہا ہے ریاست قومی دھارے میں شامل ہونے والوں کو ویلکم کرے گی نگران وزر اطلاعات بلوچستان جان اچھکزئی کی گفتگو اور بی این اے کمانڈر سرفراز بنگلزئی اور ان کے ساتھیوں کے جانے سے ہتھیار ڈالنا خوش آئند ہے قانون آفرز کرنے والے اداروں اور انٹیلیجنس ایجنسیز خاص طور پر آئیس آئی کی کوششوں کو سرہتا ہوں انہوں نے اس پچیدہ منصوبے پر عمل درامت کیا ماضی میں بھی گلزار شمبے کو قومی دھارے میں لائے گیا آئندہ رسلوں کے لیے محفوظ مستقبل کی راہ ہموار ہوگی نگران وزریعظم انوار الحق کاکڑ کا سوشل میڈیا پہ خام